اور آپ لوگوں کی دعائیں ملی کہ میں نے جو آپ لوگوں سے شادی کے لیے یا بچوں کے پڑھائی کے لیے اور چھوٹی موٹی حاجات کے لیے جو وضائف آپ کے ساتھ پیش کیے تھے آپ نے بہت زیادہ پسند کیا مجھے بس اتنی خوشی ہے کہ میرے پہلے سوچا کہ شاید آپ کو عملیات تک ہی آپ لوگ محدود ہیں لیکن اس بات کو دیکھتے ہوئے میرے دل کو بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ وضائف کو بھی بہت بہت اچھا اور بہت پسند کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ آج پھر میں اپنا ایک نیا وضائف آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ لوگ جب بھی کسی بیٹے یا بیٹی کی شادی کرو یہ کوئی بہن بھائی کی شادی ہو یا آپ میں سے کسی کی شادی ہو تو شادی ہونے کے بعد اس کو جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی آپ نے پڑھنا ہے تاکہ جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان میں ایک محبت اور علفت پیدا ہو محبت اور علفت پیدا ہو بہت نایاب عمل ہے آپ لوگ کر کے دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک یہ دعا نہیں پڑھی یا آپ کو کہیں سے نہیں پتا لگا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دعا جو ہے فوراں پڑھنی ہے اگر آپ کی شوہر ہیں تو آپ فوراں پڑھو اور اگر آپ کی اپنی بیوی کیلئے پڑھنا چاہتے ہیں تو فوراں پڑھ لی صرف اس ایک دعا کا یہ اثر ہوگا کہ جب تک اللہ بھائی آپ کو زندگی دے جب تک آپ دونوں رہو گے آپ دونوں کے درمیان محبت اور علفت پیدا رہے گی لڑائی جھگڑے اور اس قسم کی نچاکییں ختم ہو جائیں گی اگر کوئی میرا بہن بھائی پریشان ہے اور کافی عرصے سے آپس میں تقرار ہے یا کسی بات سے ناراضگی ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کیجئے گا یہ دعا صرف اور صرف سات دن آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے سات دن ورنہ ایک دن کے لئے کافی ہے ایک دفعہ پڑھنا ہی اس کا کافی ہے لیکن پھر بھی آپ یہ بہتری کے لئے یادی ہوں کہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو آپ جو ہے سات دن تک اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی پریشانییں آپس میں رشتے میں ہوتی ہیں کیونکہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے جو تکلیفتے عمل ہیں یا تکلیفتے کام ہیں مرد جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں انہیں لڑائی جھگڑا اور سب سے برا کام جو ہے طلاح کا ہوتا ہے کہ یہ پورے دوخ ایک میاں بیوی نہیں یا ایک لڑکی ایک لڑکے کے زندگی خراب نہیں ہوتی پورے خاندان کے اوپر اس کا جو ہے اثر پڑتا ہے اور اگر اولاد ہے تو بہت بڑا اور بہت گہرا اثر پڑتا ہے ساری زندگی جو ہوں اولاد پھر اس طریقے سے نہیں چل سکتی ٹھیک ہے تو اس چیزوں کو ضرور اپنے درمیان میں قائم کریں اللہ کے رستوں کو پکڑیں اللہ کے رستوں پر چلیں تو جو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا وہ طریقہ اختیار کریں یہ دعا اللہمہ سے لے کر آپ نے انہا ٹھیک ہے اللہ تعالی انہا تک آپ پڑھیں گے ترجمہ اے اللہ میرے اور میرے شہر کے دل میں محبت اور الفت ایسے بھر دے اگر دیکھیں اگر کوئی بیوی اپنے شہر کے لئے کر رہی ہے تو وہ شہر کو یاد کریں اور اگر شہر اپنی بیوی کے لئے کر رہا ہے تو بیوی کو یاد کریں اور الفت ایسے بھر دے اور ہمارے دلوں کو ایسے ملا دے جیسے آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضر ختیجہ رسول اللہ اور ان کے دلوں کو ملا دیا تھا اے اللہ میرے اور میرے شہر کے دل کو جہاں پر شہر کہتا ہے اگر بہن ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے بلکل اسی طرح ہی اس کو پڑھا جائے گا ٹھیک ہے تو دعا ہے میرے اور میرے شہر کے دل کو ایسا ملا دے جیسے آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رسول اللہ کے دلوں کو الفتر محبت سے ملا دیا تھا یہ اتنی نایاب دعا ہے یقین مانے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے پوری آپ کی زندگی جو ہے بدل جاتی ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ عربی نہیں جانتے اگر آپ انہیں عربی پڑھنی نہیں ابھی ٹھیک ہے زیادی تلفز ٹھیک طریقے سے نہیں آتے تو دعا ہی پڑھ لیں ٹھیک ہے عربی کو دیکھیں عربی اگر لکھی ہے تو عربی کو عربی ہی زبان میں پڑھا جائے اس کا زیادہ رتبہ ہے کیونکہ نبی بہت سر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی تھی ٹھیک ہے تو آپ عربی زبان میں پڑھیں گے اس کا الگ رتبہ ہوگا تو اس لئے تمام دعاوں کو عربی میں بھی بتایا گیا ہے عردو میں بھی بتایا گیا تو اگر آپ عردو میں پڑھنا چاہتے ہیں عربی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو عربی میں دونوں طرح سے آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے جو آپ کو طریقہ لیکن عربی میں پڑھو گے تو زیادہ موت ہوئے اور زیادہ اثر ہوگا ٹھیک ہے تو یہی طریقہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ کے جو مطلب کہ میاں بیوی میں اگر ذرا سی بھی رنجیش ذرا سی بھی تکلیف کوئی پریشانی ہے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ آپ کے دلوں کے اللہ تعالیٰ مکمل الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی اور دلوں کے اوپر مکمل ایسے جو سفیدی سی چڑھی ہے وہ چھٹ جائے گی اور روشنی آ جائے گی اسی کے ساتھ اجازے چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفریقہ تا فرمائیں اللہ پاک آپ کو حمد دیں میری تو بس یہی دعا ہے میں سے جتنی بھی مدد ہو میں آپ کی ضرور مدد کروں اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفریقہ تا فرمائیں اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا حدیعہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا اس کا جو مکلین کا ظاہرہ آپ کو بتاعملیات کا لیا وہ نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مطلب کہ جیسے چلہ کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا پروائیڈ کیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا حدیعہ اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں حدیعہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اس کا حدیعہ جو ہے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا بہت جو ہے طاقت ورنقش ہے اس کا خیال رکھیے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمٹس کریں اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیر ہیں واقعی ہی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کی ہیں عملیات پیش کی ہیں بہانی علاج کی مکمل سرویس دی جاری ہے دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے جو سرویس دی جاری ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے بھائیوں کی مدد کی جا سکے اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بیجیں گے بزریاں ڈاک کے ذریعے یا پھر کوئی چیز بیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حد ہو سکے کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے رشتوں میں بندش ہے کالا جادو جیسے سفلی جادو جنات نظرِ بد اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں بسند کے شادی کے مسائل ہوتے ہیں طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے رشتے کی بندش محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلہ ہوتے ہیں ان کے لئے جو قرآن پاکت جو ہے تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے اور جیسے شہر ناراض ہو جاتے ہیں لا پروائی گاتے ہیں ان تمام مسئلوں کے حل کے لئے انشاءاللہ آپ کو ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے لیکن سنسیر لوگ جو ہیں واقعی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور ایک بات آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں ان کا نمبر دیا جائے گا بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں ٹھیک ہے خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر ان سے بھی بات کر سکتی ہیں ان کو نمبر دیا جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بوم وٹا لارٹری ان سب کے بارے میں جو ہیں میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر کسی کو کوئی problem اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکی آپ کے مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے اجازت دیں پھر یہ کے بات سمجھ آتی ہے تو کمرس بوکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیر ہیں واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں سنسیر لوگ بس رابطہ کریں اور دو یا تین میسیج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں زیادہ میسیج نہ کریں یہ تو بلاک کر دیا جائے گا ویٹس اپ نمبر ہوگا انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد